موزز سامین اور ناظرین آج میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے پی ایچ چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پی ایچ پیپر بازار سے آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں ان کے ویسے مختلف کلر ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو نارملی ملتے ہیں وہ ییلور کلر کے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے ایک سکیل ہوتا ہے جس میں ایک سے لے کے چودہ تک نباب اور مختلف سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی پلاسٹر کا برطن ہے اس نے ہم نے پانی لیا ہے عام ٹوٹی سے اور اس کو اس میں سٹرک کو ڈبو کر اس کا کلر چیک کر رہے ہیں دیکھیں کہ اس کا کلر جو ہے یہ ایک نمبر کے برابر بھی نہیں ہے اور دو سے بھی یہ کم گہرا ہے تو یہ تقریباً جو ہے یہ کلر جو ہے ہمارا تین کے قریب اس کا رنگ میچ کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کی جو پی ایچ ہے وہ تین ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک لیمن لیلیں اس کا پیس اور اس کا جوس نکال کر سٹرک کے اوپر ڈالیں اور آپ اس کے رنگ میں دیکھیں گے کہ کیا تدیلی ہوتی ہے یہ ریڈ ہو جائے گا اور اس کا ریڈ جو کلر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے اثرات تضابی ہیں پی وڈ جو ہوتا ہے وہ انتہائی اسڈک ہوتا ہے اس لیے ان کو سٹرس فروڈ جو کہتے ہیں سٹرس فروڈ انتہائی اسڈک سلویشن ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے یہ سٹرپ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو رنگ ہے زیادہ اس کے قریب ہے تو یہ جو چیز ہے یہ شوکاری ہے کہ اس کی اسڈکی جو ہے وہ دو ہے یعنی یہ انتہائی تضابی چیز ہے اور اگر آپ دیکھیں لیمن کے بارے میں ایک چیز ہے کہ یہ جب باڈی میں انٹر ہوتا ہے یہ اسڈک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو پٹاشیم اور سوڈیوں وغیرہ ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر جا قدرتی طور پر اس کا ایک فینامنا ہوتا ہے اور یہ جب جسم سے نکلتا ہے تو یہ الکلائن ہو کے نکلتا ہے یہ لیمن کے بارے میں انتہائی دلچسپ بات ہے اور یہ قرون مفرد عزا کے مطابق بالکل درست ہے کیونکہ قرون مفرد عزا جو ہے وہ لیمن کا مزاج ازلاتی حسابی بتاتا ہے تو بہرحال یہ ڈیبیٹ بیچ میں آگئی اس کو آپ کسی اور وقت کے لیے رکھیں اٹھا کے پھلحال میں نے آپ کو انتہائی سادہ طریقے سے کسی بھی لیکوڈ کی پی ایچ معلوم کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے یہ پی ایچ پیپر جو ہیں یہ بازار سے بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں انتہائی سستے ہوتے ہیں اور آپ ان کو نہ صرف کسی بھی لیکوڈ کی پی ایچ معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اپنا یورین یا چھوٹا پی شاپ ڈیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی صاف ستھرہ اور خوشک برطل لے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت کا یورین ہوتا ہے اس کو اس بوٹل کے اندر کریں اور اس کے بعد یہ سٹریپ پی ایچ پیپر کی اس پر ڈبوئیں اور ڈبونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدھے منٹ کے اندر ہی اس کا کلر میچ کر کے دیکھیں اور یہ اندازہ لگانے کوشش کریں کہ اس کی پی ایچ کا کلر کیا ہے نارملی جو پی ایچ ہے وہ پانچ شے کے قریب ہوتی ہے لیکن شدید بماریوں کی قیفیت میں یہ تضابی یعنی پانچ چار تین تک بھی ہو سکتی ہے اور شدید جو آسابی یا الکلائن تکلیف ہوتی ہیں ان میں یہ ساتھ سے اوپر بھی جا سکتی ہے برحالہ آپ پی ایچ پیپر اپنی چیک کرنے کی عادت ڈالیں پی ایچ پیپر کے ساتھ اپنی پی ایچ چیک کریں تو اس سے آپ کو اپنی صحت کے میار کا پتہ چلتا رہے گا اور آپ قرآک میں بہت ہی معمولی تبدیلیاں کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی